سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آج ٹیوزڈے کا ڈے تھا اور ٹیوزڈے والے دن جو تھا سکول کا فرس ڈے تھا چار چھوٹیاں کرنے کے بعد آج میرے بچے فائنلی سکول جا رہے ہیں تو اتنا ریلیکس فیل ہو رہا ہے اور بچوں کو اتنا برا فیل ہو رہا تھا مجھے اتنا اچھا فیل ہو رہا تھا چلو بچے سکون سے آج سکول جائیں گے ڈے روٹین جو ہے وہ بلکل صحیح ہو جائیں گی تو خیر یہاں پہ میں بچوں سے صبح صبح ان کے ویوز جان رہی تھی کہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کہہ رہے تھے بہت برا میں نے کہا مجھے تو بہت اچھا فیل ہو رہا ہے آپ لوگوں کو سکول جھوڑ کی آؤں گی اس کے بعد دیر سارا ریسٹ کروں گی نماز پڑھوں گی قرآن پاک پڑھوں گی اپنی صورتیں پڑھوں گی جب تک بچے گھر پہ تھے تو مجھے جو ہے نا اتنا زیادہ پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا ا آج خیر میں آپ کے ساتھ جو ہے افتاری کی روٹین شیئر کروں گی تو افتاری میں آج جو جو بن رہا ہے ساتھ ساتھ آپ کو جکھاتی ہوں اچھا جی آج میرے کچن میں بان رہے ہیں چکن ریپس اور اس کے لیے میں نے یہ ریپ سیٹ کر لیا ہے اس کے نیچے میں نے پارچمنٹ پیپر لے لیا ہے بٹر پیپر کیتے ہیں اس کو یہ وہ والا چکن ہے جو کل میں نے سٹیم کیا تھا پھر اس کے بعد یہ والا چکن میں نے سٹیم کر کے رکھ لیا تھا یہاں پہ میں نے انار جو ہے وہ نکال لیا ہے اس کے علاوہ پیاز اور ٹماٹر یہ میں نے آج خود ہی اپنے ہاتھوں سے کٹ کر لیا ہے یہاں پہ چنہ چاٹ بنے گی تو ابھی ساری چیزیں جو ہے وہ رو اور بھا کھنے میں سرای فارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں تیاری کرنے لگی ہوں یہاں پہ الیفز بھی میں نے رکھ لیا ہے بس ابھی میں جو ہے انار اپس کے اندر چکن کی فیلنگ کرنے لگی ہوں سوسز وغیرہ لگا کے سوسز کو بھی آگے کر کے رکھ لیے ہاں آج میں بار بی کیو سوس کے ساتھ بنانے والی ریپ کیونکہ بہت زیادہ سبی سفائی ساتھ نہیں کھے بٹر سے یہ بنا ریپ ہے اور اس کے اندر میں یہ والا چکن یوز کر رہی ہوں اور اس کے اندر میں یہ والا چک سے میں یہ ریپ بناوں گی ابھی اچھا جی تو سب سے پہلے میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں باربیگو ساوس کے اوپر میو لگا دوں گی یہ ریپس میں بنا رہی ہوں اپنے بچوں کی بھرپور فرمائش پر میرے بچوں کو یہ ریپس بہت اچھے لگتے ہیں باربیگو ساوس اور میو کے ساتھ وہ کوئی اور ساوس کھانا پسند نہیں کرتے آپ کی چوئیس ہے آپ جتنی مرضی اس کے اندر ساوسز ڈالیں سپائسی ساوسز ڈالیں یا جیسی مرضی ڈالیں میں تو خود سپائسی ساوس کی بہت زیادہ شکین ہوں میں اپنے اس ریپ میں نا سپائسی ساوس ضرور ایڈ کرتی ہوں تو اس میں آلیفز ضرور ڈالیں آلیفز کا ذائقہ آئے ہائے ہائے کیا کمال کا ذائقہ ہے بہت ہی مزے کا ریپ کے اندر تو اور بھی زیادہ مزے کی فیل آتی ہے آلیفز کی تو خیر یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹا موٹا سا چونہونو سا ریپ تیار کر لیا ہے جو کہ میرے بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے بلکل بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں وہ یہ ریپ تو خیر یہاں پہ میں نے اس کو ریڈی کر کے رکھ لیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ افطار سے پہلے آپ اس کو دو تین گھنٹے پہلے بھی ریڈی کر سکتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے بس آپ جو ہے اس کو ٹوست نہیں کرنا باقی آپ اس کی فلنگ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی سوگی نہیں ہوتا بلکل بھی خراب نہیں ہوتا بلکل ٹھیک رہتا ہے اور اپنی مرضی کی ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں کھیرہ ڈال سکتے ہیں بدگو بھی ڈال سکتے ہیں جتنا ہیلدی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن میرے بچے جو ہیں وہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ نہیں ہمیں جو ہے بس دو ہی سبزیاں پسند ہیں پیاز اور ٹماتر تو لہٰذا آج ان کے ریپس میں کوئی اور سبزی نہیں جاری تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے جب یہی کھانا نہیں چاہتے تو میں اتنی محنت کر کر کے کیا کروں گی کیا فائدہ ہوگا اس لئے پھر میں نے جو ہے ان دونوں باقی چیزوں کو سکپ کیا اور جو ان کو پسند ہے اس کے مطابق ہی بس میں نے اس کے اندر ویجیٹیبلز ڈال لی ہیں اس کے بعد میں نے اس کو اچھے طریقے سے دونوں سائیڈ سے ٹائی سٹائل میں ریپ کر لیا ہے اور اس طرح سے ہمارے جو ریپس ہیں نا وہ آج تیار ہو گئے ہیں اس کے اندر بس میں نے جو سمپل سمپل انگریڈینٹس آپ کو بتائے ہیں وہ ڈالیں ہیں اور چکن کا بہت فائدہ ہے چکن کا بہر بہر میں کہوں گی یہ بہت زیادہ فائدہ ہے آپ ایوری ڈے یہ چکن جو ہے ڈیفرنٹ فیلنگز کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں بہت زبردست رہتا ہے یہاں پہ چکن ریڈی ہو چکا ہے اب ہم بنا رہے ہیں چنہ چاٹ چنہ چاٹ کے لیے جو فروزن چنے ہیں وہ میں نے لے لی ہیں جس کے ٹیکنیک بہت بار میں نے بتائی ہوئی ہے بہت سارے گھروں میں لوگ چنے فریز کر کے رکھتے ہیں بہت ایزی رہتا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر انین ڈال دیا انین کو میں نے نمک لگا کے چھوڑ دیا تھا پہلے اس کے بعد میں نے پانی سے نکال کے جو ہے چنوں کے اوپر اس کو ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے پتے پتے کٹے وی ٹماتر جو کہ آج میں نے خود کاٹے تھے اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر باقی کی چیزیں شامل کر رہی ہوں مین چیزیں میں نے اس کے اندر ڈالی ہے ٹمیٹو کیچپ یہ بہت ہی سپیشل ریسپی ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کے اوپر چلا گیا ہے لیمن جوس اور اس کے بعد دھیر ساری املی کی چٹنی اگر آپ نے گھر میں بنائی ہو تو بہت اچھا ہے ورنہ آپ مچلز کی بھی یوز کر سکتے ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر کٹیں گے موٹی موٹی ہری مرچیں لوگ کہتے ہیں پتی پتی میں کہتی ہوں موٹی موٹی وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ کے پلیٹ میں موٹی سی ہری مرچائی ہے تو آپ سائٹ پہ کر دیں گے اگر پتلی آئی ہے تو وہ آپ کو کھانی پڑ جائے گی اور پھر زائقہ خراب ہو جائے گا اس کے اوپر ڈالتے ہیں جی چاٹ مسالہ تھوڑا سا نمک تھوڑی سے چلی فلیکس اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کے اندر ہم زائقے کے لیے ڈالیں گے زیرا پاودر جس کا زائقہ بہت زبردست آتا ہے اور یہ چاٹ بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے آپ اس میں آلو ڈال لیں تو اوے ہوئے ہوئے کمال ہو جاتا ہے نا مزہ آ جاتا ہے لیکن میں آلو کو کر رہی ہوں سختی سے آوائیڈ تو اس وجہ سے ہم آلو نہیں ڈالیں گے ہم صرف چنیٹ ڈالیں گے تو بس یہ ہماری یہاں پہ ریڈی ہو گیا ہے اس میں ہم ڈال لیں گے رنگ اور روغن کے لیے دھنیا دھنیا ڈالنے کے بعد تھوڑا سا لیمن اور ڈال دیا تھوڑا سا چٹ پٹا ہونا چاہیے چاٹ کو تو یہ بنا کے میں چھوڑ دوں گی اگر تو میرے بچوں نے آنے کے بعد یوگرٹ کے حق میں ووٹ کیا تو میں اس میں دھنی ڈالوں گی اگر انہوں نے کہا کہ ایسے ہی سمپل کھانی ہے تو پھر ٹھیک ہے سمپل ہی کھائیں گے ہم تو یہاں پہ میں نے یہ بنا کے رکھتی ہے اب آپ کو میں ایک ویرڈ کمبینیشن بتاتی ہوں ایک ویرڈ کمبینیشن جو مجھے بہت پسند ہے اس زیادہ اچھا لگتا ہے میں چنا چاٹ جب بھی کھاتی ہوں نا کچھ بھی ہو مجھے اس کے اوپر انار بہت اچھا لگتا ہے چاہے وہ دئی بھلے ہو چاہے وہ چنا چاٹ ہو تو میں ضرور اس کے اوپر ڈالتی ہوں جیسے تو میری اتنی اچھی قسمت ہے نہیں کہ ہر وقت انار میرے پاس موجود ہو لیکن آج بائی چانس قسمت اچھی تھی اور انار پڑا ہوا تھا لہٰذا ہم نے اس کے اوپر انار کی ٹاپنگ کی اور اس کے بعد اس کو دھاک کے فریج میں رکھ دیا اب ہم بنائیں گے اپنا رمضان کا موسٹ فیورٹ جوس جو کہ ہر گھر میں لازمی بنتا ہے جو کہ ہے جامع شیری یا روح افضاء کہہ سکتے ہیں اس کو پانی میں بھی بناتے ہیں شکنجوی میں بھی بناتے ہیں اور دودھ میں بھی بناتے ہیں اب میں ہوں ایک مام جس کے ہیں دو بچے جو کہ بہت زدی ہیں کہ انہوں نے دودھ نہیں پینا اور میں بہت خواہش کرتی ہوں کہ میرے بچے دودھ پیئے جیسے سب ماں کے خواہش ہوتی ہے لہٰذا اسی دودھ میں جامع شیری ڈال کے ان کو تھوڑا سا تھگو لگا کے یہی والا دودھ میں ان کو پلا دوں گی کیونکہ ویسے تو وہ دودھ پیتے نہیں لیکن رمضان میں مجھے جو ہے ان کو بلیک میل کر کے دودھ پلانا ہوتا ہے اور اس سے زیادہ اچھی کیا بلیک میلنگ ہوگی کہ روح افضاء آپ لوگوں نے اگر پینا ہے تو بس دودھ کے اندر ہی پینا تو بس پھر اسی بہانے میرے بچے ارام سکون سے دودھ پی لیتے ہیں اس میں میں نے چینی ڈالی روح افضاء ڈالا اور اس کے بعد میجک مشین کا استعمال کرتے ہوئے سے گھمایا 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 اور دیکھیں کتنا پیارا پنگ کلر آ گیا اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ گھر میں سمو سے تو ختم ہوئے میں ساتھ ہی بنی ہوئی ایک قریبی شاپ پہ ہم لوگ چلے گئے تھے وہاں پہ جا کے ہم لوگوں نے افتاری سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے گئے تھے اور بہت ہی کم ٹائم بچ گیا تھا فوراں سے پہلے ہم نے اپنی چھان بین شروع کر دی تھی فریزر سیکشن میں فوراں پہنچ گئے تھے اور یہ کافی فیمس شاپ ہے راد ہے اس کا نام ہے یہ سیڈنی میں کافی زیادہ فیمس ہے تو یہاں پہ آکے میں نے یہاں پہ وارڈی لال کے جو سمو سے ہیں نا وہ لے لئے تھے اور اب میں آپ کو سمو سے کھول کے دکھاتی ہوں کہ یہ سمو سے کیسے تھے اس میں سے نکلی تھی یہ دو چٹمیاں خیر ہم تو ابھی سمو سے ہمیں غرض ہے وہ کھول کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کیسے تھے تو جب میں نے سمو سے کھولا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمو سے جو تھا وہ بائٹ سائز تھا اس کو دیکھ کے مجھے بڑی حسی ہے میں نے کہا یہ تو سمو سے کے نام پہ دھبا ہے لیکن خیر تھا تو یہ بڑا پیارا کیوٹ سے سائز کا تھا تو خیر میں نے اس کو ڈالا ائر فرائر کے اندر اور اب ہم اسے کریں گے ائر فرائر ایک لحاظ سے یہ بہت بہتر تھا کہ ایک سمو سے اگر بہت بڑا ہو تو وہ ضائع ہو جاتا ہے تو یہ میں نے ائر فرائر کے لیے ڈال دیا ہے یہاں پہ جو ہے میں اپنی افتاری لگا رہی ہوں یہاں پہ میری چنہ چارٹ اور اس کے ساتھ فروٹ چارٹ دونوں ریڈی ہیں اب اگر مجھے یوگرٹ ڈالنا ہے تو وہ بھی ڈالوں گی اس کے ساتھ ہمارے لیفٹ آور کل کے نوڈلز پڑے ہوئے ہیں وہ بھی میں نے رکھ دیا ہے تاکہ اگر کسی کو کھانے ہیں تو وہ کھا لے کھانا میں نے بنایا ہوا تھا چکن کڑائی اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے یہ چکن ریپ بنائے تھے تو چکن ریپ جو ہے وہ بھی میں ابھی ٹوست کروں گی یہاں پہ ہمارے سموسے جو ہیں چنو منو سموسے یہ ائر فرائے ہو چکے ہیں اور ان کا بڑا پیارا سا کلر آیا تھا مجھے یہ کافی اچھے لگے کہ ان کا کلر بڑا پیارا لگ رہا ہے ائر فرائے ہونے کے باوجود بلکل بھی ڈرائی ڈرائی فیل نہیں ہو رہے تھے اچھے فیل ہو رہے تھے یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنی افطاری جو ہے وہ لگا دی ہے کھانا جو ہے ہم لوگ تقریباً ایک ڈیٹ گھنٹے کے بعد کھاتے ہیں جب بچوں کو بھوک ہوتی ہے تو یہاں پہ بس افطاری کی تیاری ہو چکی ہے سب لوگ بڑی تیزی تیزی سے اب برتن شرطن لگا رہے ہیں چیزیں رکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے فائیو منٹس پہلے ہی جو ہے اپنے ریپ جو بنے ہوئے تھے ان کو ٹوست کر لیا ہے اور تقریباً دو تین منٹ رہ گئے تھے اور یہ ریپ جب ٹوست ہوئے اتنا کرنچی زبردست قسم کا یہ ریپ جو تھے نا یہ بہت زیادہ مطلب جلدی ریڈی ہو جاتے ہیں دن کو اگر ریڈی کر لیا جائیں تو یہاں پہ افطاری ہم نے ساری لگا دی ہے چھوٹی موٹی سی ایک چھوٹا سا ہمارا جو افطاری سپریڈ ہے وہ آج کا ریڈی ہو چکے مزے سے ہم نے افطار کیا بہت انجوئے کیا اگر آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہو تو پلیز دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب لائک شیئر and comment thank you so much for watching